موسیقی آپ نے تو بات کی کہ کانوں کا اگر ہم گانہ سنے تو حق اس پر عدا نہیں کردے تو اسی گانے سنے پر اسلام کے گناہ یہ کس وجہ سے ہے اور نشہ ہے اور نشہ کے علاوہ حرام مال اور کمانہ اس کے بارے میں اسلام کے حق اور اس میں کیا بات ہے دیکھر آپ کے تین چیزیں ہیں اس میں پہلی چیز ہے کہ جو کانوں کے حوالے سے جو ہم گانا میں جانتے ہیں یا گانا سنے اسلام نے منائی تو یہ بات بلکل واضح ہے کہ جو گانا ہے یہ جس کو ہم میوزک کہتے ہیں کیونکہ اس کے بول اس کے جملے اس کے انداز ایسا ہوتے ہیں انسان اس کو سننے کے بعد اپنے آپ نے میں نہیں دیجھتا یہ جس کو کہنے چاہیے کہ اپنے شعور کو یا اپنی کیفیت کو انسان بدل دیتا ہے اب اس کو ذرا بیاد رکھیے کہ کیفیت انسان کے اگر پر دیگھو نہیں یعنی اگر انسان کو جو اللہ رب العالمین نے شعور دیا ہے اور اس کے اندر ایک ٹھہراو اس کے اندر ایک حقماد اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ذرا خصوصی صلاحیت رکھی کے سوچنے سمجھنے کی اس کے اندر اللہ بارہ نے خطاعت رکھی اگر اس کیفیت کا انسان کھو جائے ہم دیکھتے ہیں کہ گانا سننے کے آدھی اگر ہم گانا سننے ہوں تو دیر تک اگر ہم گانا ذرا زور سے سننے تو ہمارے دل کے نظر کیفیت کھو جاتی ہے جسم کھرکنے لگتا ہے اور اسی طرح کہ دیکھیں کہ گانے کے الفاظ اگر فوہش ہو برے ہو گندے ہو تو انسان کا ذہن اسی طرف مائل ہونے لگتا ہے یعنی انسان کو اگر وہ گانے شراب نوشی کی طرف اکسائیں تو انسان شراب نوشی کر جائے گا بدکاری کی طرف اکسائیں تو انسان بدکاری کی طرف مائل ہوتا ہے یہ سوچے کر کمس کمسے ہوئے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے انسان پر سب سے پہلے گناہ کا خیال ہی آتا ہے انسان بلا وجہ گناہ نہیں کر جاتا ہے بے دوڑا گناہ نہیں کرتا بغیر خیال کے اور اس کے گناہ ہو گیا وہ انسان گناہ نہیں ہے وہ غلطی ہے گناہ انسان پوری سوچ اور سمجھ کے ساتھ کرتا ہے خیال کے ساتھ کرتا ہے پہلے اس پر سوچتا ہے خیال آتا ہے سوچ و فکر کرتا ہے اس کو پر منصوبہ بناتا ہے منصوبہ بنانے کے بعد اس کو پر حمل پر ہوتا ہے گناہ کرتا ہے تو اگر آپ میوزک کو دیکھا جائے کانوں کو دیکھا جائے جس کی وجہ سے لکانہ نے اس کو گناہ قرار دیا ہے تو انسان اس کے نترین برے خیالات ذہن میں آتے ہیں برے خیالات آنے کے بعد انسان خیالات کو عملی جامع پر ناکھا ہے گناہ ایک طرف جاتا ہے بدکاری کی درجات ہے شراب روشی کی درجات ہے یا ہیجانی کی اپنے پیدا ہوتی گاڑی رہے کے نکل گئے اور آپ نے سارے ٹریفک کے قوانی توڑ دیئے لوگوں کو آپ نے پچل دیا یا لوگوں کو آپ نے گٹ کر دیا لوگوں کے عملات کو آپ نے نفسان ہو جائے یہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس گناہ یا گانے کے لئے برے اثرات ہیں اسی وجہ سے اسلام نے اس کو ناجائز کرا دیا اس کو شیطان کی آواز کرا دیا تو گانہ سننا اسلام میں ممنوع ہے جائز نہیں ہے یہ گناہ ہے تو گانہ نہیں سننا چاہتے رہا معاملہ آپ کے دوسری اس کا کہ آپ نے بات کی کہ مال حلال حربان اللہ تعالیٰ نے اس پیٹ کا ہاتھ رکھا ہے جس طرح کانوں کو ہر چیز کھانے کہ اس پیٹ کے اندر حلال طیب پاک چیز جائے حرام چیز سے مراند دو چیزیں ہیں جب پیٹ کے اندر جائے یہ ایک تو یہ کہ حرام چیز کا کھانے حرام جانور کھان گئے یا اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز حرام کردہ دی کوئی جانور تھی کوئی شیئر تھی کوئی پینے کی چیز تھی مثالی طرف شراب ہے وہ حرام ہے اس کو آپ نے پی لیا یا جانور ہے کوئی حرام وہ آپ نے کھا لیا کوئی حرام اجیزہ ہے وہ آپ کا اس کو اللہ رب العالمین نے اس لئے حرام قرار دیا ہے کہ شراب کے سور کے انزیر کے یا اور جتنے اس طرح کی حرام جانور ہیں ان کے انسانی جسم پر برے اثرات مرتبت ہوئی ان کی خسرت انسانوں کے اندر بیدا ہوتی ہے شراب اس لئے حرام ہے کہ وہ جسم کو خراب کرتی ہے انسان کے ہواخ اور اس شعور کو جو میں نے ابھی بات کی تھی جس طرح گانا شعور کو متاثر کرتا ہے اسی طرح شراب جو ہے وہ شعور کو متاثر کرتی ہے چونکہ شعور کو متاثر کرے گی تو جو چیز شعور کو متاثر کرے اس کا ملکہ یہ کہ جب شعور انسان سے چلے آئے تو انسان درجہ انسانیت سے گھر جاتا ہے شعور ہی ہے جو انسان اور جانور کے اندر فرق کرتا ہے عام جاندار میں اور انسان میں فرق ہے شعور کا تو شعور ختم ہو گیا تو انسان سمجھنے جانور بن گیا تو اس جانور بننے سے اللہ رب العالمین منع کرتا ہے جب یہ شراب ہوشی کا بنائے نشو کا بھی اللہ رب العالمین آپ نے بات کیا ٹریکس کے استعمال کے حوالے سے تو نشو کا اللہ رب العالمین نے اسی لیے منع کیا کہ وہ انسان سے شعور سلک کر لیتے ہیں چاہے پانچ منٹ کے لیے ہو ایک گھنٹے کے لیے ہو ایک دن کے لیے وہ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ انسان مدھوشی کی زندگی گزارے لا شعوری کسی زندگی گزارے پہ شعور ہوئے کہ شعور کھو جانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمام نشاہ آور نشویہ کو حتیٰ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ سگرٹ نوشی پہ ہمارے درمیان موجودے ہیں ہمارے معاشرے گندر رائے جائے وہ بھی جائز نہیں ہے وہ بھی آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے وہ پہلی سیڑھی ہے جو آج ہم معاشرے گندر حال دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کا کہ آٹھوی، نوی، دسوی کلاس تک کے جو بچے ہیں وہ ڈرگز استعمال کر رہے ہیں تو سب سادہ ڈرگز استعمال آج کل ہو رہی ہے ہمارے تعلیمی دوروں کر رہے ہیں اور ہم سب دیکھتے ہیں ہمارے کلیگز ہیں ہمارے ساتھ پڑھنے والے کلاس پڑھو اس طرح اس کے استعمال کر رہے ہیں تو آپ ذرہا ہم سب پہ غور کریں تو انداز ہوگا ہے کہ سب سے پہلی پہلی جو سیڑھی چڑھی تھی اس سگرٹ تھا سگرٹ سے ان کے اس نشوں کا آواز دو بزائی سگرٹ سے آپ کا شعور نہیں گو ہوتا بزائی سگرٹ سے آپ اپنے آفے سے بھار لیوتے لیکن آپ دیکھیں چین سموکرز کا ہر کیا ہوتا ہے اپنے پیپڑے خراب کر لیتے ہیں آپ کا جو جسم ہے اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری آپ کے پاس حمانت ہے آپ خود زہر پی کر اس کا دھو اپنے اندر لے گا یعنی اس جسم کا حق آپ مار رہے ہیں آپ بنا کر غلط ہے اس نشے کے نتیجے میں آپ بڑے بڑے نشوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں پہلی سیوڑی چڑھنے کے بعد آپ دسویں سیوڑی تک یعنی شراب نوشی تک پر جا رہے ہیں اس کا اندر لیتے ہیں کہ پہلی سیوڑی بھی جائز مینے ہیں مطلب برائی کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہو کے آخر قدم وہ برا ہے وہ گناہ ہے چاہے اس کو آپ شراب نوشی کہنے ہیں یا آپ اس کو سگرٹ نوشی کہنے ہیں ہم اس کو ٹھیک ہے درجات میں تو مختلف ہیں شراب نوشی کا درجہ گناہ اس کا لگ ہو سکتا ہے الگ ہے سگرٹ نوشی کا درجہ اس کا اثر اس کا گناہ الگ ہو گا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ برائی کی طرف یا نشے کی طرف یہ پہلی سیوڑی ہے تو پہلی سیوڑی ہو کے آخری سیوڑی ہو نتائش کے حوالے سے سفراب ہے تو اسی طرح کہ ہم پیٹ کے اندر حرام چیز لے کر جاتے ہیں حرام چیز میں مرد حرام اشیاء بھی ہے اور حرام مال جواب کا مال کا ہے سود ہے رشوت ہے چینہ جھپٹی کا مال ہے وہ بھی حرام ہے پیٹ کا حق ہے کہ اس کے اندر حلال پاکیزہ اور طیب چیزیں جانی چاہیں گے تو حرام عامدنی صلی اللہ رب العالمین منع کرتا ہے آپ حرام غزہ کھائیں گے تو آپ کے جسم پر غلط اثرات مرتب ہوں گے وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے وہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے آپ حرام مال گھر لے کر آئیں گے تو حرام چیزیں پہنیں گے حرام گھر بنائیں گے تو آپ کی اولاد میں آپ کے معاشرے میں آپ کے حوالے سے خود آپ کی شخصیت کے اندر وہ خرابیاں پیدا ہوگی جو حرام کے ذریعے آتے ہیں اور آپ اچھے بھولے کہ آپ جب تمیز بھول جائیں گے جب تمیز بھول جائیں گے تو پھر آپ نوالدین کے حق عطا کریں گے آپ اللہ تعالیٰ کا حق عطا کریں گے یعنی کہ آپ درجہ انسانیت سے گر جائیں گے تو میں نے کہا کہ ہماری آج کی جو پوری گفتگو ہے وہ گناہ پر ہے اور گناہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جس میں کسی دوسرے کا یا حق مارا جائے کسی کا بھی حق مارا جائے تو پوری جو آج کے ہماری گفتگو ہے وہ اسی کو پر ہے تو حرام مال ہو نشاہ ہو میوزیک ہو یہ سب چیزیں اس لئے اللہ رب العالمین نے منع کی ہیں حرام قرار دی ہیں کہ اس کے نتیجے میں انسان ان حقوق کی تلفی کرتا ہے کہ جو اس کو پر لازمی ہے ادا کریں کسی طرح جتنے بھی گناہوں کو آس پاس دیکھیں آپ گنتے چلیں آئے فہرز بنائیں اس میں یقینا آپ کسی نے کسی کا حق مار رہے اپنا حق جسم کا حق نفس کا حق بدل کا حق قرور کا حق اللہ تعالیٰ کا حق عباد بندوں کا حق کسی نے کسی کا حق ضرور مارے گی اور جہاں آپ کسی کا حق مارے گی ماں پر اللہ رب العالمین آپ کو اس میں گریپ کرے گا پکڑے گا یعنی گناہ دے گا اس کا بدلہ ہے گناہ اس طرح سزا اور جزا ہے اس طرح اس کا بدلہ ہے گناہ اور سواب اچھا کام ہے حق کیا عادت پورا تو آپ کو سواب مرے گا آپ نے برا کام کیا حق نہیں دیا حق مار لیا غصب کر لیا نہ حق خلط اس طرح